تو آج جب میں معاملات دیکھ رہا ہوں تو اس پر مجھے یہی چیز ہوا کہ اب یہودیوں کا لگتا ہے کہ وہ جو وقت تھا جو انہوں نے ایک سنیک بنایا تھا جو انہوں نے سارے معاملات اور عربوں کو جسے وہ کھوکلا کر رہے ہیں اس ٹائم یہ سارے معاملات لے لو کہ انہوں نے ایک کلمینیٹنگ پوائنٹ پر جانا ہے اور وہ وہی پوائنٹ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کا کیرییشن ہو جائے گا جائے رہے مجدل اقصہ پہ کوئی نا کوئی تو رائٹس ہوں گے دیکھیں گے مسلمانوں کا ایمان کتنا رہ گیا ہے کوئی شرم غیرت نام کی چیز ہے ان لوگوں میں کہ نہیں ہے نہیں ہوگی تو بس ٹھیک ہے پھر وہ اپنا کام کنٹیلیو کریں گے اور وہ کرتے کرتے ہی سارے معاملات دیں گے اور حکمت کے جو فلسفرز ہیں وہ آ کے درست دیں گے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ روضہ مند اور تعبیر مسائل کو بناتے ہیں بہانہ کیوں ان کا مسلک ہی یہی ہے کہ ناقص ہے کتاب کے سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے تاریخ بدل دو کتابوں کو قرآن کو بدل دو اس کے اندر کوئی غلامی کے تاریخ مجود نہیں ہے منحج غلامی ہے ہی نہیں سلاوش ایکس ہی نہیں ہے تو کیا کریں قرآن میں فلوز ہیں ان میں فلو نکالو قرآن ٹھیک نہیں ہے قرآن کی یہ یہ حصہ نکالو قرآن تو غلام بناتا ہی نہیں قرآن تو ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اکڑ میں یہ اصل میں ان کا دعویٰ اور یہ بات درست قرآن میں اکڑ ہے ہے اللہ کا کلام ہے اور مسلمانوں کے اندر حق کے اندر اکڑ ہوتی ہے سختی ہوتی ہے لیکن وہ اس چیز کو کیسے برداشت کریں گے تو پھر کیا کرو تابیلِ مسائل کو بناو بہانہ ہر چیز نہ بہانہ بناو کہ بھئی نہیں ایسے نہیں تھا ایسے نہیں تھا حکمت تھی تو اس لئے مزدل اقصہ چلا گیا بہتر ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں مسلمانوں کی جماعت ہے میں ان کا نام نہیں لے چاہتا ان کو کوئی بھی ایول دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز پر اللہ دعا کرو خود ایشیوں میں لگے اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے اور تمہارا کیا کام ہے دنیا میں آنے کا اگر ہدایت تو دعاوں سے کام ہو جاتا پتاؤ نبی نے فرمائی نہیں کہ اونٹ کو باندھو اور اللہ پہ توقع کرو اگر دعاوں سے کام ہوتا تو پھر کہے کہ جہاد ہوئے پاسٹ میں کہے کوئی غزوہ اہود ہوئی بدہ ہوئی بتاؤ کس لی ہوئی تھی وہ ساری چیزیں یہ اصل میں ذہن بنایا جاتا ہے یہ ایسا ذہن بناو کہ انسان جو بھی کرے میٹھا میٹھا بن کے رہے بس بہتر ہے شیر کو سکھا دو رمع آہو تاکہ شیر کی شیری کا فسانہ بھول جائے کہ شیر بھی کبھی کچھ چیز ہوتی تھی شیر بھی کچھ کرتا تھا سوفی پشمینہ پوش حال مست ازنوائ شعلہ اے قوال مست برنمی سازد با قرآن محفی لش قرآن محفی لش قوالیوں میں مسکر ہو حال مسکر ہو مال مسکر ہو تاکہ ہم کبھی بھی ایک صحیح لوگ نہ بن سکیں رکھو کے نائن ٹیس لیکن کھاؤ کھاس یہ ہے اصل میں فلسفہ تو یہ اصل میں جب میں نے دیکھا تو مجھے فیل ہو گیا کہ یہ اب کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے کرنی ہے اور افسوس کی بات ہے کہ جتنی مسلمانوں کی آرمی ہے کوئی نہ ہی کچھ نہیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے کیا ہونا کیا ہنی اور حتیٰ کہ یہ پتا ہونا چاہے کہ بیت المقدس آپ کا قبلہ ہے قرآن میں اس کا سورہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ ہے اور صلاح الدین عیوبی رحیم مولانا کیسے اس کو حاصل کیا کسی کو اس چیز پر کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تاریخ بھول گئے اپنی صلاح الدین عیوبی نے فرمایا جب مسلمان اپنے آپ کو سرحدوں میں بانٹ دے گا تو اس کی ہر سرحد جو ہے وہ سکڑتی جائے گی یہ وقت کے ساتھ سکڑتی جائیں گی آج سکڑ رہی ہیں آج ہماری وہ سپریم پاور ہے آج تیریٹوریل لائنز اور لائنز اور ڈیمارکیشن میں بٹ گئی کلمہ نبی کا پڑا کلمہ ایک نبی کا ہے لیکن سارے تیریٹوریل لائنز جو ہیں وہ مختلف ہیں تمہاری میری میری تمہاری تمہاری میری میری تمہاری یہی ساری جو چیزیں ہیں عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے انشاءاللہ تو یہ سارے معاملہ سیدھے کر دیں گے یہ کیا ہے بندر بانٹ کیا وہ ہے اتنی لارچ اتنی کمین گیا اندر دلوں میں مسلمان ہوتے ہیں نبی نے کہا تو ایک جسد ہو کہاں گیا وہ جسد انسان کو سوچنا چاہیے آج ہم طاقت میں تب ہی ہیں اگر ہم ایک ہیں اور یہی آج کفار ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ بٹ چکے میں ہیں ان میں وہ سکت نہیں رہی ان کے یہ کھوکلے ہو چکے اندر سے they are gone for good they have nothing inside no enthusiasm no potential power within ان کو پتہ ہے اس کے آپ کو یہ کچھ نہیں کر سکتے